بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ پرو سٹوریز دیکھ رہے ہیں میں بلال دورانی ہوں ناظرین حال ہی میں بھارت کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا کال کی اتار اس کتاب نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی ہے حال ہی میں بھارت کے اندر ایک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا کال کی اتار امیتاب بچن اور دیپی کا پارڈو کون کی یہ فلم تھی اس فلم کے اندر دیپی کا پارڈو کون جو ہے وہ آٹومیٹیکلی حاملہ ہو جاتی ہیں اور ان کے پیٹھ پہ جو بچہ تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بچہ چھ ہزار سال بعد پیدا ہونا تھا یہ ہے کال کی اتار کال کی اتار جو ہے یہ سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا مسیحہ کائنات کو بچانے والا اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کی جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں جو صحائف ہیں ان کے اندر جس کال کی اتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کال کی اتار کوئی اور نہیں ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر یہ کتاب کسی مسلمان رائٹر نے لکھی ہوتی تو اب تک وہ جیل میں ہوتا اور اس کتاب کے اوپر پابندیاں بھی لگ چکی ہوتی مگر اس کتاب کے مصنف ہیں پندت وید پرکاج صاحب یہ علاباد یونیورسٹی میں سنسکرٹ زبان کے پروفیسر ہیں یہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے کم از کم آٹھ سے بارہ محقق سکولر پندت جو ہے ان کو بھیجی اور ان سے یہ کہا کہ میری رائے کے مطابق جس کال کی اتار کا ذکر ہماری ہندو مذہب کی کتابوں میں صحائف میں موجود ہے یہ کال کی اتار جو ہے یہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے اس کے اندر نو نشانیاں لکھی نو نشانیاں میں آپ کو باری باری بتاؤں گا کیونکہ یہ سنسکرت زبان کے ایکسپرڈ تھے وہ جو اس وقت وید لکھی گئی تھی کچھ ہندووں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہماری کتاب وید ہے یہ تورات کا ایڈیشن ہے تورات سے لی گئی کچھ چیزیں ہیں تو یہ جس طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل توریت زبور انجیر اور بے شمارس اسمانی صحائف تھے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے پغمبر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے دنیا میں آئے تھے یہ سارے پغمبروں نے اپنی جو امتیں تھی ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے بعد ایک ایسے ربی آئیں گے جو بہت ہی با برکت ہوں گے اللہ رب العزت کے محبوب ہوں گے اگر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں تو ہم اپنی تبلیغ چھوڑ کے ان کی تبلیغ کریں گے ان کا کلمہ پڑھیں گے اپنی امتوں سے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ پغمبر آ جائیں تو آپ نے ہمارا کلمہ چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ان کو تین بڑے موجزات عطا کیے تھے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ بتا سکتے تھے کہ گھروں سے کیا کھا کے آئے ہیں اور کیا رکھ کے آئے ہیں کوڑ کا جو مرض تھا اس وقت جو سب سے پچیتا اور برا مرض جس کو سمجھا جاتا تھا یہ ہاتھ پھیر کے اس کو بھی شفاہ دے سکتے تھے اتنے جلیل القدر اللہ کے پغمبر نے جب اپنی قوم سے عیسائیوں سے کہا کہ میرے بعد قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے کہ میرے بعد ایک ایسے پغمبر آئیں گے وہ اتنی شانوں والے برکتوں والے ہوں گے کہ اگر مجھ عیسیٰ کو اس پغمبر کے جوتوں کے تسمیں باندھنے کا موقع مل جائے تو میں اس کو بھی سعادت سمجھوں گا پندت وید پرکاش کا کہنا ہے کہ جس کال کی اتار کا ذکر ہمیں اپنے صحائف میں ملتا تھا وہ کوئی اور نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یعنی کہ ان کی اپنی زبان میں ہمارے کال کی اتار جو ہیں یہ آج سے چودہ سو سال پہلے دنیا سے ہو کے جا چکے ہیں اور وہ پوری دنیا کو غلامی سے نجات اور پوری دنیا کو قیامت تک آنے والا جو وقت ہے اس وقت کے اندر جس جس مسئلے کا جو جو حل ہے وہ انہوں نے قرآن میں اور اپنی سنت میں سب کچھ بتا دیا ہے لہٰذا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہندو ہیں وہ جہاں جہاں بیٹھ کے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کال کی اتار آئیں گے اور ہمیں غلامی سے اندھیروں سے نجات دلائیں گے وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کال کی اتار دنیا میں آ کر جا چکے ہیں جو ہندو ہے وہ وہیں وہیں بیٹھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑے قرآن پاک کو پڑے اس کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرے پندت وید پر کاشن جو سب سے پہلی نشانی بتائی انہوں نے کہا کہ کال کی اتار بگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا بگوان کا آخری اتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے اوپر جو قرآن پاک کی آئی تھی یہ کہہ کے یہ دو قرآن کی آئیت اور ایک حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ان کے مطابق بگوان کا آخری اتار یعنی کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلی نشانی اب دوسری نشانی انہوں نے بتائی کہ کال کی اتار یہ ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور مکہ جو ہے یہ عرب کے اندر ہے اور عرب کو جزیرہ تل عرب کہتے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کال کی اتار ہوں گے ان کے باپ کا نام وشنو بگت اور ان کی ماں کا نام سمانب ہوگا لہٰذا سنسکریٹی زبان کے اندر وشنو اللہ کو کہتے ہیں اور بگت غلام کو یا بندے کو کہتے ہیں اسی طریقے سے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترہ نام تھا عبداللہ عربی زبان میں عبد کا مطلب غلام یا بندہ اور اللہ کا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ وشنو بگت اس کا مطلب اللہ کا بندہ اور عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ یہ نشانی اس کے بعد ماں کا ناب سمانب ہوگا سمانب جو لفظ ہے سنسکریتی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں امن والی جگہ امن جس کو بولتے ہیں شانتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام آمنہ تھا سنسکریتی زبان کے اندر اس کو سمانب بولتے ہیں اور عربی زبان کے اندر اس کو آمنہ بولتے ہیں لہٰذا یہ نشانی بھی پوری ہوئی چوتھی نشانی جو کال کی اتار کی بتائی گئی وہ یہ تھی کہ کال کی اتار زیتون اور خجور دو چیزوں کو پسند کریں گے اور اپنے قول اور فعل میں سچے اور دیانتدار ہوں گے قرآن پاک کے اندر بھی زیتون خجور اور انجیر کی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزائے مرغوب تھی وہ یہی تھی خجور اور زیتون اور رہی بات سچا ہونے کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے پانچویں نشانی کال کی اتار کی یہ بتائی گئی کہ یہ جس خاندان میں پیدا ہوں گے وہ اپنے علاقے میں بہت معزز ہوگا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بنو قریش کو دیکھا جائے تو یہ نہ صرف عرب کے اندر سعودی عرب کے اندر بلکہ یہ شام عراق اور یمن ان علاقوں میں بھی مقبول تھے چھٹی نشانی یہ ہے کہ کال کی اتار کو بگوان اپنے خاص یہ ایک غار میں پڑھائے گا یعنی ان کو تعلیم دے گا غار حرا کے اندر حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ رب العزت کے قاسد تھے انہوں نے آ کے کہا سینے سے لگا کہ اقراب اسم ربک اللہ دی خلق حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے یعنی ان کی زبان میں ہندووں کی زبان میں بگوان کی طرف سے ایک قاسد تھے انہوں نے آ کے کال کی اتار کو پڑھایا تو یہ نشانی بھی پوری ساتھویں نشانی جو وید کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کال کی اتار کو بگوان کی طرف سے ایک تیز ترین گھوڑا دیا جائے گا اور وہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے زمین اور ساتوں آسمانوں کی سیار کرے گا لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات کو اللہ رب العزت نے جبریل کو بیجا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سواری تھی وہ برراک تھا برراک جو علماء نے ہمیں فرمایا جو احادیث کے اندر جو کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ گھوڑے کی طرح کا ایک جانور تھا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم جاتا تھا تو یہ تیز ترین گھوڑا جو ہے جو کال کی اتار کو بگوان کی طرف سے ملنا تھا یہ میراج کی رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا اور انہوں نے زمین کی بھی سیر کی اور ساتو آسمان اور آسمانوں سے آگے صدرت المنتحہ سے پھر عرش مولا تک انہوں نے سیر کی آٹھویں نشانی یہ بتائی گئی کہ کال کی اتار کی بگوان بہت زیادہ مدد کرے گا جو سب سے بڑی مدد اللہ رب العزت نے فرمائی وہ غزوہ بدر میں فرمائی تھی جب فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا اور فرشتوں نے آکے مسلمانوں کا ساتھ دیا نامی جو نشانی بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جو کال کی اتار ہوں گے وہ گھڑ سواری نیزہ بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر انداز بھی بہت اچھے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار باز بھی بہت اچھے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سوار بھی بہت اچھے تھے ناظرین یہ تھی کچھ نشانیاں جو کہ کال کی اتار کے بارے میں ہیں اور پندت وید پرکاش جو ہیں انہوں نے ثابت کیا اور باقی جو پندر تھے ان سے ثابت کروایا مگر اس کتاب کے اوپر ان باتوں کے اوپر کچھ مسلمان محقق ایسے ہیں جنہوں نے پوری ریسرچ کی ان کا اس بارے میں کہنا ہے میرے بنگلہ دیشی سکالر ہیں ابو بکر محمد زکریہ یہ سعودی عرب سے مدینہ اسلامی کی یونیورسٹی میں ہندو مت پر ان کی جدید تحقیق اور متعلیہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندو صحیفوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئیاں ہندووں کی طرف سے اپنے صحیفوں کو مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنانے کی ایک چلاک کوشش ہے وہ نظریہ جو اس کتاب میں کالکی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیا گیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک جھوٹی اور مکارانہ کوشش تھی ایک پروفیسر سلطان مبین صاحب ہیں یہ شبلی کالج میں پڑھاتے ہیں سنسکرٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کالکی پران بویشہ پران اس طرح کی جو اسلامی بہت سی پیشنگوئیاں ہیں یہ ہندووں کی طرف سے من گھڑت ہیں اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے پاس ایک کہانیاں گھڑ کے مسلمان حکمرانوں کو سامنے پیش کی ان کو جوش دلایا اور ان کو یہ ثابت کیا کہ ہندو جی ہیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں ہندو اللہ کی طرف سے بیجا گیا ایک مذہب ہے ہمارا اور آپ کا کوئی اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے ہم تقریبا ایک جیسے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ جو آپ نے ببتوں کی وجہ سے ایک دشمنی رکھی ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ ہمارے صحیفوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری پیشنگوئیاں ہیں اس کے علاوہ حیرت والی بات یہ ہے کہ پندت وید پرکاش نے پوری دنیا کے ہندووں کو یہ کہہ دیا کہ کالکی اتار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ ان کا کلمہ پڑو وہی آپ کے کالکی اتار ہیں مگر وید پرکاش صاحب نے خود کلمہ نہیں پڑا کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کالکی اتار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں یہ امام مہدی ہیں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس کے اندر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ